دو شخص شریک تجارت تھے ان میں سے ایک ملک شام گیا اور ایک مکہ مکرمہ میں رہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبوس ہوئے اور اس نے ملک شام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر سنی تو اپنے شریک کو خط لکھا اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفصل حال دریافت کیا اس کے شریک نے جواب میں لکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان تو کیا ہے لیکن سوائے چھوٹے درجے کے حقیر و غریب لوگوں کے اور کسی نے ان کا اتباہ نہیں کیا جب یہ خط اس کے پاس پہنچا تو وہ اپنے تیجاتی کام چھوڑ کر مکہ مکرمہ آیا اور آتے ہی اپنے شریک سے کہا کہ مجھے سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بتاؤ اور معلوم کر کے رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو کیا دعوت دیتے ہیں اور ہم سے کیا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا بتپرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنا اور آپ نے احکام اسلام بتائے یہ باتیں اس کے دل میں اثر کر گئیں اور وہ شخص پچھلی کتابوں کا بھی عالم تھا کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ کے رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ کیسے جانا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اس نے کہا جب کبھی کوئی نبی بھیجا گیا پہلے چھوٹے درجے کے غریب لوگ ہی اس کے تابع ہوئے یہ سنت الہیہ ہے ہمیشہ جاری رہی ہے اس پر قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور جس کسی بستی میں ہم نے کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر بھیجا اس بستی کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں موسیقی